برکات تیرے جان آپ بتائیے اس انا خاتم النبیین پہ صحابہ کا کردار کیا ساتھ ہے صحابہ کا دلگرد کس دلگردے تھے اس پہ قربان ہوتے تھے سبحان اللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی قرآن حدیث قرآن صحابہ اکرام کی موجودگی میں نازل ہوا حدیث معبوب کریم کے جو اللہ بھائی مبارک سے الفاظ نکلتے وہ بنے تو قرآن کو بھی سنتے تھے صحابہ اکرام اور اپنے مولا کے آقا کے فرمان کو بھی سنتے تھے اور انہی کے درمیان بیٹھ کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات پوری خدا کی مخلوق مشرب و مغرب شمال و جنوب خشک و تر میں جتنی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے حتیٰ کہ ریت کے ذروں کے برابر پوری مخلوق ایک طرف تو میں اکیلہ اگر کہہ دوں نا کہ میں آخری نبی ہوں سبحان اللہ تو پوری کائنات کی بات ایک طرف اور محمد کی ذات کی بات ایک طرف سبحان اللہ تو یہ بات صدیق اکبر نے بھی سمات فرمائی تھی یہ بات بھروک آدم نے بھی سمات فرمائی تھی یہ بات سیدنا عثمان غنی زنورین نے بھی سمات فرمائی تھی یہ بات مولا علی شرق خدا نے بھی سمات فرمائی تھی تو اسی عقیدے پر تمام صحابہ اکرام الحمدللہ تا زندگی آخر تک تا دمیں آخر اسی پر قائم رہے اور سب سے بڑا امتحان ہو گیا خلیفہ اول بتصدیق بتحقیق امیر المومنین افضل الخلق بعد الرسول بعد اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ الرسول کا سب سے پہلے امتحان ہو گیا کیونکہ وہ مسیلمہ کا ذاپ دعویٰ کر چکا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات میں لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل مبارک کے بعد یہ فتنہ اروج پکڑا تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فروع اعظم بھی ساتھ تھے عثمان غنی بھی ساتھ تھے مولا علی بھی ساتھ تھے عشرہ پشرا بھی ساتھ تھے اور قاری بھی ساتھ تھے اور علماء بھی ساتھ تھے جو حدیث کے حفاظ تھے نا صحابہ وہ بھی ساتھ تھے اور قرآن کے بڑے بہترین جو قاری تھے اس وقت جن کے پاس ایک بہت بڑا فن تھا وہ بھی ساتھ تھے اور وہ بزرگ صحابہ اکرام جن کو جنگِ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ جہاد کے جانے کا حکم نہیں فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تبرکات تبرکات سمجھتے ہوئے بزرگ سمجھتے ہوئے ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل ان صحابہ اکرام میں سے اب کوئی بھی میرے ہوتے ہوئے جہاد پہ نہیں جائے گا یہ میرے نبی کے تبرکات ہیں جب مسئلہ آیا ختم نبوت کا آپ نے پوچھا نا صحابہ اکرام کے اس تناظر میں یہ دیکھتے تھے محبوب کریم کے ختم نبوت کو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود ہی کہا تھا کہ جو صحابہ اکرام تبرکات رکھے تھے حضور کی نسبت والے زیارت کرنے کے لئے اب ان کو جہاد میں نہیں بھیجیں گے اب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا ایک طرف ہے تبرکاتِ مصطفیٰ ایک طرف ہے ذاتِ مصطفیٰ فرمائے اب ذاتِ مصطفیٰ پر تبرکِ مصطفیٰ قربان ہو جائیں گے سبحان اللہ فرمائے اب بوڑے بھی جائیں گے اب جوان بھی جائیں گے اب نبینے بھی جائیں گے اب قرآن بھی جائیں گے اب حفاظ بھی جائیں گے تو بارہ سو صحابہ اکرام کو شہید ہوئے اور انہوں نے شہادت کا درجہ پایا اس مسئلہ ختم نبوت پر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پوری زندگی میں بارہ سو صحابہ شہید نہیں ہوئے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر بارہ سو صحابہ شہید ہوئے اور خود سیدنا صدیق کا قبرہ دی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی پوری سطن ریاست مدینہ کو دعو پہ لگا دیا اور فروع اعظم جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق و ینگ تکو لا لسان عمر میرے عمر کی زبان پر میرا رب گفتگو بھرماتا ہے رب بولتا ہے وہ عرض گزار ہوئے امیر المومنین خلیفات المسلمین کیا کریں گے اتنی جو ادھر بھی ٹکر لے رہے ہیں اب روس کے ساتھ اب روم کے ساتھ تو کس طرح یہ سارا سوصلہ چلے گا قربان جائیں سیدنا اسدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائنات پوری تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں ختم نبوت کا علم بلند کر کے رہے ہیں سبحان اللہ جی میں اللہ مزہ ماشاءاللہ گفتگو تو ایسی ہے کہ میں کارٹنا نہیں چاہتا پروگرم لائف جا رہا ہے وقت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ہیں موسیقی